کوئی داتا کوئی آجا پاک پترنا آئی گا جا کوئی داتا کوئی آجا پاک پترنا آئی گا جا کھا پاک پترنا آئی گا جا نارائی ہے گاری نارائی ہے گاری ایک فقیر ہے اس پر ایک دل کا تڑا لیا ہے اسے گرم سیا ہے اسے گرم سیا ہے کہتا ہے کون ہے جو اس میں گوٹا لگائے گا کون ہے جو اس میں گوٹا لگائے گا کسی کی جنرک نہیں ہو رہے اس میں گوٹا لگائے گا کسی کی جنرک نہیں ہو رہے اسمان مروندی اسمان مروندی اسمان مروندی اسمان مروندی لال چہواز کا لگتا ہے آپ میں بھگویا میں جاؤں ہوں گا دل میں گوٹا لگایا بارہ سال اسمان مروندی دل کے کڑا میں علی علی کرتا رہا علی علی کرتا رہا جب بارہ سال گزر گئے تو پین نے کہا ہوں کہ اسمان باہی راجہ اب گو لال ہو گیا اسمان مروندی بھائی مکلا تو ہوں سمین سے نہیں لگ رہا پاؤں سب ہی بھی نہیں لگ رہے شزاد بھائی دل کے کلا سے نکلائے اسمان مروندی کہتا ہے ہے دریان ہے دریان پرواز شروع کی اسمانوں میں پہنچا فرمویا کلن درہ نجف کی گلی نظرہ ماتھا دیکھا فرمویا موستان ادنا اولان میں درے علی ہستان زہرہ 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 بہوتے کلا درہ بہوتے کلے تلی خالی لیلو تلی زہرہ دے چیدان تلی زہرہ دے وہ بہوتا کوئی سا جا ساکھ پتے نہ کوئی راجہ کوئی راجہ کوئی دا کوئی راجہ ساکھ پتے نہ کوئی راجہ ساکھ پتے بہوتے کلے لیلو لیلو تلی راجہ میں نے اسی کے نام پہ اپنی نقابت کرنی ہے پانک سے سات مینٹ پھر انشاءاللہ خطیر صاحب کے مائک حوالے کریں گے آخر پہ ہمارے دو سنہ خان ہوں گے میرے بڑے بھائی نے حکم دیا ہے کے پہلے ساری صاحب کو پڑھا دیں کیونکہ یہ مناصل نہیں کہ آپ زیادہ دیر تک انتظار کریں اس لیے میرے دو مہمان سنہ کا ان کو ہم آخر پہ فقط دیں گے ایک نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیل نعرہ رساللہ میرے ملاقات اس سے ہو چکی ہے آپ نے شادی کر دی ہیں تو اس سے کر دی ہیں نئی سزادلہ میں ایسے بھی جانے لوں گا ایک نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیل نعرہ رساللہ نعرہ حیدری حضرت اقیلات کا رشتہ لے گئے جب آپ کھا رہی ہیں ابباس کی ماں کی بات کر رہا ہوں ابباس کی ماں کی بات کر رہا ہوں عربی میں پانچ سو نام ہیں جنہیں شیر کہتے ہیں ان میں اصد حارس زیگم زرگام یزمفل سفتر ابباس حیدر یہ سارے نام جنہیں شیر کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ اصد وہ شیر ہوتا ہے جو شیروں جیسا غرور لے کے سو جائے اسے اصد کہتے ہیں جو بچوں میں جا کے پہرہ دے اسے حارس کہتے ہیں کچھ سویا کچھ بیدار اسے زیگم کہتے ہیں جو مکمل بیدار ہو اسے زرگان کہتے ہیں جو سون کے وار کرے اسے غزم پر کہتے ہیں جو خود سینہ تان کے اپنے شکار کی کلاش میں لکل پڑے ہاتھ نیچے نہ رہیں اسے عباس چاہے مرہب ہو چاہے قیبر ہو جو وار کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم اپنے عقیدے میں اسے حیدر کیسے جب عم البنین گھا رہی ہیں نا تو دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی کمرے تک پہنچیں مولا علی نے فرمایا کہ تم سینہ میں کیوں نہیں چاہ رہے عقیدے کا جملہ ہے کہتی ہیں کہ حضور سیدہ کے ناک کے در پاؤں لگے ہیں کہیں ان کے قدموں پہ میرے قدم نہ آ جائیں ایک سال گزرا ہے تو آپ کی گود میں آیا لگتے جگر جس کا سیدہ ہی کہنا آپ نے خود نام رکھا ہے اب آنکھیں بند ہیں آنکھیں نہیں کھول رہا ماں پریشان ہوئے کہ میرا اکنہ سونا پتر ہے آنکھیں نہیں کھول رہا مولا علی پہ شریف لائے کہا حضور بیٹا ہوا ہے لگر آنکھیں نہیں کھول رہا فرمایا رو کی رہی ہو کہ آنکھیں نہیں کھول رہا کہ کوئی بات نہیں جب میں آئے تو تو میں بھی کھول رہا عباس کی اور علی کی چند باتیں ملتی تھیں سب سے پہلی بات یہ کہ جیسا چہرہ علی کا جیسا چہرہ عباس کا جو جرت علی کی وہ جرت عباس کی جنڈا علی کا پاس بھی رہا جنڈا عباس کے پاس بھی رہا جب علی آئے تو علی نے بھی آنکھیں نہیں کھولی جب عباس آئے تو عباس نے بھی آنکھیں نہیں کھولی مولا علی نے فرمایا رو کی رہی کہ حضور آنکھیں نہیں کھول رہا کوئی بات نہیں میں آیا تھا تو میں نے بھی نہیں کھولی ہزور یہ کب کھولے گا ہزور یہ کب کھولے گا اندے دیر و دیر لچپال ننوکر زہرا دے دے دیر و دیر لچپال ننوکر زہرا دے آخری بات میں بات کو ختم کر رہا کلام تو بہت دغیل ہے ساری رات گزر جائیں نوکر ختم نہیں ہوتے آپ بھی نوکر بیٹے ہیں نوکروں کا پسکرہ ختم نہیں ہوتے گھر میں ایک نوکر ہے نام ہے حضرت فزہ آپ ملکہ حق شاک بتا نہیں کیا ذہن میں خیال آیا فرمایا کہ میں مدینہ پاک جا رہی ہوں بیٹے کھڑے ہوئے کہا کہ امہ کس لیے جا رہی ہے فرمایا روحانی علاج کے لیے جا رہی ہے کہا کہ ہم شہزادے ہیں آپ ملکہ ہیں حقیب کو ادھر ہی بلا لیتے ہیں کہا نہیں میں جس علاج کے لیے جا رہی ہوں حقیب کو گھلایا نہیں جاتا بلکہ ان کے پاس جایا جاتا کہا کہ امہ اس تخت کا کیا ہوگا تخت کا کیا ہوگا اب جملہ سنا ہے تو ہاتھ گلند کر لیجئے گا کہا کہ امہ تخت کا کیا ہوگا آپ نے جوتی اتاری ہے دیچے اتری ہے جوتی تخت پہ رکھی ہے اور فرمایا کہ میں جہاں جا رہی ہوں میں اس تخت کو اپنی جوتے کے نوک پہ رکھتی ہوگی مدینہ پاک پہنچی ہے مدینہ پاک پہنچی ہے تو سیدہ رکھا ایک کائنات کے گھر جا کے برطن صاف کرنے شروع کر دیئے مدینہ سے ایک عورت آئی کہا کہ انفیزہ میرے آقا کی سواری کی مہار حضرت بلال کے ہاتھوں میں ہوگی سیدہ کائنات کی سواری کی مہار حضرت فزہ کے ہاتھوں میں ہوگی اب جو ان کے پیچھے پیچھے جانا چاہتا ہے ایک دفعہ ہاتھ بلند کر کے بولے گا کہ اندمرن تو بات فینار خود اندمرن تو بات فینار فینار نوکر زہر دی جنہوں کر زہر دی